بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے گائز سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ پارٹ نمبر ٹو انگلیش کا تو انگلیش کی فرسٹ و سیکنڈ لیسن وہ بنا دیا تھا لیکن سیکنڈ میں سٹارٹ کریں کہ پورے ورڈ لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو ٹھیک ہے تو مارکر کو جب پکڑنا ہے اُلٹی پکڑنا ہے مطلب اُلٹا سکے اس کو برابر کٹ کر کے ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اید الازحہ اید الازحہ کیسے لکھنا ہے اید الازحہ سٹارٹ کرتے ہیں ای ای اوپر سے بریک اور سٹرٹ ایٹ اید الازحہ سٹارٹ لگا کے ادھر اس کے ساتھ لگانے لگا دیں گے تھوڑا اس کو موٹا کر دیں گے ٹھیک ہے ای لکھا گیا ہے یہ نا ایلفہ بٹ جو ہے بڑے والا یہ بھی آپ کو پورا کمپلیٹ کروں گا لیکن یہ نا جو سمال ہے چھوٹا ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ وہ کیسے لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے سٹیپ ویز بڑے پر جائیں گے ٹھیک ہے تو آگے لکھتے ہیں آئی آئی کیسے لکھنا ہے اس کے سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے نیچے لائن سے اس کے برابر سے اوپر کو کر دینا ہے یہ جسے تھوڑا سا بریڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ڈوٹ لگا دینا ہے ای آئی آگے ڈی لکھنا ہے جیسے اے لکھنے کے لیے سی بناتے ہیں سی بناتے ہیں جیسے تھوڑا سا اس کو بالکل موٹا کرنا ہے ادھر سے بریڈ ادھر سے بریڈ ٹھیک ہے اوپر سے اس کو لائن میں لانی ہے اس کے ساتھ اور ادھر سے پھر اگر لکھنا ہے ایدل سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو پھر دوبارے ویسے ہی اس کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا ہے بلکل سیمپل سا ہے آسان ہے لیکن مارکر کا جو اصل طریقہ ہے وہ ہے الٹے ہاتھ سے پکڑنا الٹے ہاتھ سے مطلب ایمین یہ ہے نا اردو میں لکھتے ہیں ایسے ٹیڑا تھوڑا سا کر کے لیکن جب انگلیش میں لکھیں گے اس کو بلکل سٹریٹ کر دیں گے اوپر کی طرف یہ اب دیکھیں بلکل برابر ہے ٹھیک ہے اوکے اب ال لکھتے ہیں ال کو اس کے ساتھ ملانا ہے اوپر سے سٹریٹ لے کے آنا ہے اور ادھر سے گول کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ایدل لکھا گیا لفظ مکمل آگے لکھنا ہے ازہا ازہا جو ہے علی اے ہے وہ بڑے میں لکھیں گے کیونکہ یہ بڑا لفظ ہے تو یہ جو نا فرسٹ لائن یہ بلکل بریق لے کے آنے ہیں اور دوسرے باری موٹی ٹھیک ہے تو فرسٹ لائن بریق لکھ دیاتے ہیں ایدھر سے ٹھیک ہے بلکل سیدھی ہے سٹریڈ ہے ٹیڑے میں ادھر سے تھوڑا سا سٹریڈا کر کے اس کے اس کے ساتھ نیچے سے برابر کر دیں گے یہ نا جو یہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے لیکن ادھر سے جگہ بھی تھوڑی سی کام ہے اس لیے اس کو نیچے سے لکھتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے کیسے لکھنا ہے اس سے ٹریڈ بریق لائن لے کے آنے ہیں نیچے اور ایسے ہی ادھر سے یہ دیکھیں اور نیچے سے بلکل برابر کر دینا ہے ایسے کورنر کے ساتھ مارکر کی جو ہے نا بریق نوک کے ساتھ ٹھیک ہے اور سینٹر سے بھی بریق لگانی ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح موٹا بھی لگا دیں گے دیں گے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہے نا بریق وہ زیادہ خوبصورتی دیتا ہے ٹھیک ہے آگے لکھتے ہیں زی جو لکھنی ہے وہ اس کے سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ یہ دو لائنوں میں یہ ورڈ لکھا ہے اور نیچے والا جو لائن ہے سینٹر والی ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے بریق لے کے جانا ہے اور ادھر سے پھر موٹا ٹیڑا کر کے ہوئے کبھیل دیں ایک لکھنا ہے اچھا لکھنا ہوں یہ وہ بریق ہے اگر ہمزوں میں سپس کر رکھنا ہے آیا ہوں ہمزرے ہوں اس کیکم بریق بھائیتا ہوں اگر ہمز babe خوشل دیں گے دیں گے دیں گے ایک لکھنا ہے اگر ہمزرے چھوٹے ہمزے ہمزر chicos اس کو تھوڑا سے اسے نیچے کر کے یہ سپیر سی بنا دیں گے اور اس کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل لگ رہے ہیں اید الازحاں لکھا گیا ہے اور ویسے بھی آگے اید آ رہی ہے تو میں نے سوچا اید مبارک کر دوں سارے دوستوں کو تو آگے لکھتے ہیں اید مبارک اید الازحاں لکھا گیا اور مبارک مبارک کیسے لکھنا ہے وہ بھی بڑا الفابیٹ ڈکھیں سی ایم لکھیں گے اس زیادہ نے سی ڈکا پریغا ٹھیک ہے تو فرسٹ میں بریک تھوڑا سا ٹیڑا بھی کریں گے تھوڑا سا ممولی سا theology ڈکی ہے زیادہ نہیں اور ادھر سے موٹا لکھ کاٹ لینا ہے اور ادھر سے پھر بریک تھوڑا سا ٹیڑا اور ادھر سے پھر موٹا اور تھوڑا سا ٹیڑا ایم ٹھیک ہے، آگے یوں لکھیں گے، اس کے سینٹر سے سٹارٹ کریں گے جیسے آئی لکھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے پھر سٹارٹ کریں گے اور ادھر سے پھر چھوڑ دیں گے یہ جیسے یو بن جائے گا اس کو غیر سے بریک سے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے ایم یو بی لکھنا ہے تو اوپر سے سٹریٹ لے کے آنا ہے نیچے جیسے لائن لگاتے ہیں اور ادھر سے پھر بریک کرنا ہے ادھر سے بریک کرنا ہے ٹھیک ہے بریک کیا ادھر سے آگے موٹا کرنا ہے ادھر سے پھر بریک کرنا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے یہ بی لکھا گیا ہے آگے اے لکھنا ہے تو جیسے سی بناتے ہیں جیسے میں پہلے بتایا تھا اس طرح اس نیچے تھوڑا سا کر کے اسے پھر سی بنا کے اس کے ساتھ ملا کے اے بن جائے گا آگے آر لکھنا ہے جیسے سٹارٹ کرنا ہے جو چھوٹا الفہ بیٹن ہے وہ تقریبا سینٹر سے سٹارٹ ہوگا یعنی کہ اگر دو لائنوں میں سٹارٹ کیا ہے تو یہ ایک لائن سے سٹارٹ ہوگا اگر یہ ایک لائن سے سٹارٹ کیا ہے جو چھوٹے لفظیں حروف ہیں وہ ہاف لائن سے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے آگے یہ آر لکھ رہے ہیں تو یہ سے آئی لکھتے ہیں ویسے بنایا ہے اور اس کو تھوڑا سا آگے ٹیڑا کر کے ادھر سے تھوڑا سا موٹا گول کر دیں گے اور یہ آر پن گیا ٹھیک ہے آگے کے لکھنا ہے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے ایسے لائے ادھر سے ایسے یہ ایک کے کا طریقہ ہے اور ایک یہ ہے طریقہ کے کا چھوٹے کے ٹھیک ہے یہ بھائی تو ادھر یہ بھائی یوز کریں کہ کیونکہ اس کو تھوڑا سا ڈیفیکل سمجھتے ہیں اور اس کو کے لگتا بھی نہیں ہے تو وہی لکھیں گے جو خوبصورت لگے گا اس کے ساتھ اوپر سے سٹریڈ لائے گئے نیچے اور ادھر سے ایسے کٹ لگانا اور اس کے سینٹر سے پھر نیچے کو ایسے ٹیڑا کر کے ٹھیک ہے اور یہ تھا مبارک لکھا گیا تو تمام دوستوں کو عید الازحاء مبارک ہو ٹھیک ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں کیسے ہو لکھنا ہے ادھر سے دیکھیں اوپر لائن سے شروع کیا نیچو لائن پر ختم کیا دو لائنوں میں ٹھیک ہے اور ادھر سے بریق ایچ اور گول کر کے ٹھیک ہے ادھر او لگائیں گے او جیسے سی بناتے ہیں ادھر سے پھر ویسے اوڈٹا سی بنا دیں گے اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ مبارک ہو اید الازحاء مبارک ہو تو ٹھیک ہے دوستو میرے کے نیکس ویڈیو میں نیکس لیسن میں تو تب تک خیار رکھے گا اور میری ویڈیو اگر اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں اور سبکرائب کریں بیل آئک کو دمائیں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور اسی موسیقی